انتناگ یا اسلام آباد کشمیر میں اکثر ان دو ناموں پر مسئلے ہوتے رہتے ہیں اور ہر کوئی کنفیوز رہتا ہے کہ اصل نام کیا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ جنایت آپ دیکھ رہے ہیں جی پی انفرمیشنز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمع کشمیر کے ایک ایسے ڈسٹرک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے انتناگ یا اسلام آباد کے نام سے جانا جاتا ہے انتناگ سانسکرٹ زبان کے لفظ انت اور کشمیری زبان کے لفظ ناگ سے بنا ہے انت کا مطلب بے شمار یا انگنت کے ہے اور ناگ کشمیری زبان میں پانی کے چشمے کو کہا جاتا ہے یعنی انتناگ کا مطلب بے شمار چشمے کی سرزمین ہے انتناگ کا پرانا نام اسلام آباد ہے کیونکہ یہ شہر مغل دور کے گورنر اسلام خان نے بسایا تھا اور اس کے نسبت ہی اس شہر کا نام اسلام آباد رکھا گیا بعد میں جب مہراجہ حریسنگ کا دور آیا تب انہوں نے اس کا نام اسلام آباد سے چینج کر کے انتناگ رکھ دیا تھا آج بھی یہاں کی لوکل پاپلیشن انتناگ کو اسلام آباد ہی کہتی ہے نائنٹین نائنٹی میں جب کشمیر میں ملٹنسی کا دور پیک پہ تھا تب اس وقت یہ ڈسٹرک کافی چرجہ میں تھا کیونکہ اس وقت اگر چکن کے دوران اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے تو اسے مارا جاتا تھا اس طرح کے واقعات رونما ہونے کے بعد بالیور کی ایک فلم حیدر میں بھی ایک ایسا واقعہ فلم آیا گیا تھا اس فلم کا وہ سین میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ بھی دیکھ لیں دل میں کشمیر اور جبان پہ اسلام آباد سر انتناہ کو اسلام آباد بھی کہتے ہیں کم سے کم ترپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے دوہزار گیارہ کی سینسز کے مطابق انتناہ کی پاپلیشن لگ بگ گیارہ لاکھ کے آس پاس ہے جو کہ آج بڑی ہوگی اس ڈسٹرک کا پورا ایریا پہنٹی سو چہتر مرابہ کلومیٹر ہے انتناہ ڈسٹرک کا دارلی حکومت انتناہ سٹی ہے انتناہ سٹی جمہو اور سرنگر کے بعد جمہو کشمیر کا تیسرا بڑا شہر ہے انتناہ کو جمہو اور کشمیر کا کمرشل اور فینننشل کیپٹل مانا جاتا ہے 1979 سے پہلے پورے ساؤت کشمیر کو انتناہ کی نام سے جانا جاتا تھا بعد میں پلواما شوپیا اور کلگام انتناہ ڈسٹرک سے الگ کر کے نئی ڈسٹرک بنائے گئے جمہو اور کشمیر کی سب سے ایک خوبصورت جگہ پہلگام انتناہ میں ہی واقعہ ہے اس کی علاوہ بیتا ویلی بھی انتناہ میں ہی واقعہ ہے اتاب ویلی کا نام سنی دیول کی پہلی مووی بیتاپ کے نام پہ رہا گیا تھا جو اس ویلی میں شور کی گئی تھی بیتاپ مووی کے علاوہ آریزو کشمیر کی کلی جب جب فول کھلے کبھی کبھی سلسلہ ستے پہ ستہ روٹی جب تک ہے جان اور بجرنگی بائی جان جیسی مشہور بالی وڈ موویز کی شوٹنگ یہاں پہ کی گئی ہے انتناگ مارٹن سن ٹیمپل جیسے سوریہ مندر کہا جاتا ہے بہت مشہور ہے یہ ٹیمپل تقریباً بارہ سو سال پہلے کینگ لالت عدیتیا نے تعمیر کروایا تھا اچھبل گارن جسے باغ بیگم کہا جاتا ہے انتناگ میں ہی واقعہ ہے یہ باغ مغل بادشاہ جہانگیر کی بیوی نے تعمیر کروایا تھا تقریباً چھے سو سال پرانی مسجد بابا دعوت خاکی بھی انتناگ میں ہی موجود ہے انتناگ میں اردو اور کشمیری زبان کے علاوہ کئی جگہ پہ گوجری اور پہاڑی زبان بھی بولی جاتی ہے انتناگ کی لیٹریسی ریٹ سیونٹی سکس پوٹ سیونٹین پرسنٹ ہے یہاں کی تقریباً نائنٹین نائن پرسنٹ پاپلیشن مسلمان ہے جبکہ ایک پرسنٹ ہنڈو اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں انتناگ کی بارہ تحصیلیں اور 395 گاؤں ہیں اور اس کے علاوہ انتناگ میں بہت ساری ٹورسٹ پلیسز ہیں جیسے ویریناگ ہو گیا ککرناک ڈکسوم اور بہت ساری ایسی خوبصور جگہ ہے جن کو دیکھنے کے لیے ہر ساتھ لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں دوستو یہ تھی انتناگ کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی مور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے جی پی انفرمیشنز کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ